السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں کلینڈر پر آج تاریخ ہے چار سفر انگریزی تاریخ ہے بارہ ستمبر اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے عالمی برادری جلد ہماری حکومت تسلیم کر لے گی افغانستان میں تالیبان کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ انہیں عالمی برادری کی جانب سے مصبت اشارے ملے ہیں اور توقع ہے کہ وہ جلد ان کی حکومت کو تسلیم کر لے گی انہوں نے سنیچر کے روز ایک بیان میں مطالبہ کیا ہے کہ تالیبان حکومت کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا جائے ان کا کہنا ہے کہ تالیبان نے عالمی برادری کے بہت سے مطالبات پورے کر دیئے ہیں ان میں ملک گیر سلامتی برقرار رکھنے کے وعدے سے لے کر یہ یقین دہانی بھی شامل ہے کہ افغانستان بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرہ نہیں بنے گا واضح رہے کہ تالیبان نے نیکی کے فروغ اور برائیوں کی روک تھام کے لیے وزارت کے طور پر اخلاقی پولیس کو پھر سے بحال کر دیا ہے عالمی برادری نے تالیبان سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ایک جامعہ اور مشمولہ حکومت تشکیل دیں جو تمام افغانوں کی نمائندگی کرتی ہو اور وہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائیں تالیبان کے پندرہ آگستوں کو افغانستان پر کنٹرول کے بعد کسی بھی ملک نے ابھی تک ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے وائٹ ہاؤس نے گزشتامہ کہا تھا کہ امریکہ یا اس کے اتحادی تالیبان حکومت کے قانونی حیثیت کو تسلیم کرنے کے بارے میں جلدبازی میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے تاہم قطر اور تالیبان نے دنیا پر زور دیا ہے کہ وہ تالیبان کو تنہانا چھوڑیں ان کی حکومت کو تسلیم کریں اور اشروں پر محید جنگ سے متاثر افغانوں کی مدد کریں افغانستان میں امریکہ نے دائش کے نہیں فلاہی ادارے کے کارکن پر حملہ کیا افغانستان میں امریکی فوج کے ڈرون حملے کو امریکی میڈیا میں چیلنج کیا گیا ہے نیو یورک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ نے ریپورٹ کیا کہ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس ڈرون حملے میں نام نہا شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے اڈے کو نشانہ بنایا گیا لیکن حقیقت میں ایک فلاہی کارکن مارا گیا امریکی فوج کی جانب سے اخباری ریپورٹ سمیں ان اطلاعات کی بھی تردید کی گئی ہے کہ بمبار نے دو پہر کے بعد امریکی فوجی اڈے کے سامنے حملہ کیا پینٹاغون کے ایک اور رہدے دار کا کہنا ہے کہ انہیں اب بھی یقین ہے کہ ایک ممکنہ خطرہ ٹل گیا متاثرین کے رشتہ داروں نے آٹھ اگستہ کو بی بی سی کو بتایا تھا کہ ڈرون حملے میں ان کے خاندان کے دس افراد حلاق ہوئے جن میں بچے بھی شامل تھے امریکی فوج ہائی الٹ تھی کیونکہ تین دن پہلے ایک خودکش حملے آور نے سو سے زائد شہریوں اور تیرہ امریکی فوجیوں کو کابل ائرپورٹ کے باہر حلاق کر دیا تھا ٹائمز اور پوسٹ کی تصاویر اور ویڈیو کلپس کا جائزہ لینے اور ماہرین سے مشاورت کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ ٹارگیٹڈ گاڑی میں کوئی دھما کا خیز مواد نہیں رکھا گیا تھا امریکی فوج کا کہنا ہے کہ اسے اس شخص کے ٹھکانے کے بارے میں کوئی معلومات نہیں لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ وہ افغانستان میں نام نہات شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے منسلک تھا لیکن ٹائمز اور پوسٹ کے مطابق جس شخص کو نشانہ بنایا گیا اس کا نام زمرائی احمدی تھا جس نے نائی اے نامی فلاحی ادارے کے لیے خوراک اور تعلیم کے شعبے میں کام کیا اس ادارے کا صدر دفتر کیلی فورنیا میں ہے ہجاب میں ملبوس سیکڑوں خواتین کا طالبان کی پولیسیوں سے اتفاق کا اظہار مکمل ہجاب میں ملبوس خواتین سنیچر کے روز کابل یونیورسٹی کے لیکچر تھیٹر میں جمع تھی جہاں انہوں نے سنفی علائدگی سے متعلق طالبان کی پولیسیوں سے اتفاق کا اظہار کیا فرانسی سے خبر رسائے ادارے اے ایف پی کے مطابق سر سے پیر تک برقے میں ملبوس کئی سو خواتین نے اس وقت بالخصوص طالبان کے جھنڈے لہرائے جب مقررین نے مغرب پر تنقید کی اور طالبان کی پولیسیوں کی حمایت کا اعلان کیا ان میں سے کچھ خواتین نے مقامی نیلہ برقہ پہنا تھا جس کی آنکھوں پر لگے جال سے دیکھا جا سکتا ہے لیکن زیادہ تر نے کالے نقاب کیے ہوئے تھے بہت سے خواتین نے کالے دستانے بھی پہنے ہوئے تھے طالبان کے محکمہ تعلیم نے کہا ہے کہ خواتین کو یونیورسٹی جانی کی اجازت ہوگی اور سنفی بنیاد پر کلاسز علاہدہ علاہدہ ہوں گی یا کم از کم درمیان میں پردہ ڈال کر کلاس میں لڑکوں اور لڑکیوں کو علاہدہ رکھا جائے گا لڑکیاں ابایا یا نقاب پہنیں گی منتظمین کے مطابق ان خواتین نے شہید ربانی ایجوکیشن یونیورسٹی کابل میں تقریریں سنی اس موقع پر خواتین مقررین نے ان خواتین مظاہرین پر تنقید کی جنہوں نے حالیہ دنوں میں مظاہرے کیے تھے انہوں نے اسلامی امارت افغانستان کی نئی حکومت کا دفاع کیا جس نے حال ہی میں پیش کی اجازت کے وغیر مظاہروں پر پابندی آئیت کی ہے اسلامی امارت نے کہا ہے کہ احتجاجی مظاہروں کے لیے وزارت انصاف سے اجازت لینا ہوگی وزارت تعلیم میں خارجہ امور کے ڈائریکٹر داود حقانی نے کہا کہ اس مظاہرے کا انتظام خواتین کی جانب سے کیا گیا جنہوں نے مظاہرے کے لیے درخواست دی تھی اور ان کے مظاہرے کو اجازت دی گئی تھی اس مظاہرے میں تقریر کرتے ہوئے پہلی خاتون اسپیکر نے کہا کہ ہم ان خواتین کے خلاف ہیں جو سڑکوں پر مظاہرے کر رہی ہیں اور دعویٰ کر رہی ہیں کہ وہ خواتین کی نمائندہ ہیں انہوں نے مزید کہا کہ کیا یہ آزادی ہے کہ سابق حکومت کو پسند کیا جائے نہیں یہ آزادی نہیں ہے پشلی حکومت خواتین کا غلط استعمال کر رہی تھی وہ خواتین کو صرف ان کی خوبصورتی کی وجہ سے بھرتی کر رہی تھی ایک اور طالبہ شبانہ عمری نے خواتین سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ طالبان کی اس پولیسی سے متفق ہیں کہ خواتین سر ڈھاپیں انہوں نے کہا کہ جو ہجاب نہیں لیتی وہ ہم سب کو نقصان پہنچا رہی ہیں ہجاب ایک انفرادی چیز نہیں ہے شبانہ عمری نے اپنی تقریر کا اختتام اللہ اکبر پر کیا ایک اور سپیکر سمیہ نے کہا کہ طالبان کی واپسی کے بعد تاریخ بدل گئی ہے اس کے بعد ہم بے ہجابی نہیں دیکھیں گے خواتین اس کے بعد محفوظ ہوں گی ہم اپنی پوری قوت کے ساتھ حکومت کی حمایت کر رہے ہیں تقاریر کے بعد خواتین سڑکوں پر بھی نکلی یہ عوامی مظاہرہ قابل اور دیگر علاقوں کے مناظر کے بالکل براقص تھا سنیچر کے مظاہرے میں ایک بینر پر لکھا ہوا تھا کہ جن خواتین نے افغانستان کو چھوڑا وہ ہماری نمائندگی نہیں کرتی ایک اور بینر پر لکھا ہوا تھا کہ ہم مجاہدین کے رویے اور سلوک سے مطمئن ہیں واضح رہے کہ طالبان نے اعلان کیا ہے کہ نئے قوائد و زوابط کے تحت خواتین اسلام کے اصولوں کے مطابق کام کر سکتی ہیں ڈونالڈ ٹرم کی صدر جو بائیڈن کی نا اہلی پر تنقید امریکہ کے سابق صدر ڈونالڈ ٹرم نے ستمبر حملوں کے بیس برس مکمل ہونے پر امریکہ کے افغانستان سے انخلاق کو نہاید برا قرار دیتے ہوئے موجودہ صدر جو بائیڈن کی نا اہلی پر تنقید کی ہے خبر نصائدار ایف پی کے مطابق وہ نیو یورک پولیس ڈپارٹمنٹ کے ایک پولیس اسٹیشن کے دورے پر تھے انہوں نے کہا کہ ایسا لگا جیسے ہم پیچھے ہٹ گئے جیسے ہم نے ہارمان لی ہے جس کے لیے ہم سرینڈر کا لفظ استعمال کرتے ہیں مگر ہم نے سرینڈر نہیں کیا ہمارے لوگوں نے سرینڈر نہیں کیا اور ہمارے سپاہیوں نے تو بالکل بھی سرینڈر نہیں کیا واضح رہے کہ اپنے دور ستارت میں ٹرم نے فروری دو ہزار بیس میں تالیبان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا جس کے تحت امریکہ کو میں دو ہزار اکیس تک افغانستان سے اپنی فوجیں نکال لینی تھی بدرے میں تالیبان سے یقین دہانیہ حاصل کی گئی تھی مگر انخلاع ان کے بعد صدر جو بائیڈن کے دور میں مکمل ہوا ٹرم نیو یورک میں گراؤنڈ زیرو پر ہونے والی تقریب میں بھی نہیں گئے تھے جو ہر سال گیارہ ستمبر کے موقع پر مناقض کی جاتی ہے حالانکہ جو بائیڈن اور سابق صدور بل کرنٹن اور براک اوباما یہاں موجود تھے افغانستان میں القائدہ کے مراکز کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے تالیبان کے ترجمان سوہل شاہین نے باور کرایا ہے کہ افغانستان میں القائدہ کے اناثر کے کسی بھی تربیتی مرکز بھرتی مرکز یا مالی رقم جمع کرنے کے مرکز کی اجازت نہیں دی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ تحریک نے اس بات کا ارادہ دوہا میں افغان مذاکرات کے دوران میں کیا تھا تالیبان ترجمان کے حوالے سے یہ بات ہفتے کے روز ایک پاکستانی سیٹلائٹ چینل نے بتائی سوہل شاہین کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ افغان سرزمین کو کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف ہرگز استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا انہوں نے واضح کیا کہ افغانستان میں القائدہ تنظیم کے حوالے سے ریپورٹیں زمینی حقائق کی عقاس نہیں ہیں بعض ممالک اقوائے متحدہ اور سلامتی کونسل کو القائدہ کے اناثر کی تعداد سے متعلق غیر حقیقی آداد و شمار اور معلومات پیش کر رہے ہیں اسے قبل برطانیہ کی داخلہ انٹیلیجنس ایجنسی ایم آئی فائف کے سربراہ کین میکولم نے جمعہ کے روز کہا تھا کہ افغانستان پر تالیبان کے کنٹرول نے شدت پسندوں کا حوصلہ بڑھایا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اس کے نتیجے میں بڑے حملوں کی سازشیں ایک بار پھر سر اٹھا سکتی ہیں بلکل اسی طرح جیسا کہ القائدہ تنظیم مغرب کے خلاف کر چکی ہے میکولم کے مطابق افغانستان سے نیٹو افواج کے انخلاق کے سبب برطانیہ کو زیادہ بڑے خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے صحافیوں پر تشدد کرنے والے جلد سلاخوں کے پیچھے ہوں گے تالیبان کے وزیر اطلاعات و ثقافت ملہ خیر اللہ خیر خواہ نے کہا ہے کہ کابل میں مظاہرین کے احتجاج کی کوریج کرنے والے صحافیوں پر جس نے تشدد کیا ہم ان کی ان کوائری کر رہے ہیں جلد وہ مجرمان سلاخوں کے پیچھے ہوں گے واضح رہے کہ عالمی میڈیا پر یہ خبر بھی لگی ہوئی ہے کہ بلوچستان میں خصدار سے تعلق رکھنے والے نائنٹی ٹو نیوز چینل کے نمائندے محمد اقبال مینگل اور کیمرامین شہزا سلطان جو تالیبان کے آنے کے بعد افغانستان کوریج کے لیے گئے اور کابل میں راستہ بھٹکنے پر پکڑے گئے صرف قید میں رکھا جاتا تو کوئی بات نہیں تھی یہ اقبال مینگل کے الفاظ ہیں جنہیں افغانستان کی کوریج کرنے کے لیے جانے کا فیصلہ مہنگا پڑ گیا وہ کہتے ہیں لیکن اس کے بعد تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا اور ہمیں پاکستانی ہونے کے ناتے نفرت انگیز جملوں کا بھی سامنا کرنا پڑا وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھتے رہے کہ اسلام میں کہاں اجازت ہے کہ جرم کے ثبوت کے بغیر تشدد کیا جائے لیکن انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں سنی اور ہم پر قید میں تشدد کرتے رہے نائنٹی ٹو نیوز چینل کے حکام کا کہنا ہے کہ ان کے ادارے کی جانب سے دونوں صحافیوں کی رہائی کے لیے تمام دستیاب ذرائع بروع کار لائے گئے اور اب یہ دونوں صحافی پاکستان واپس آ چکے ہیں تاہم طالبان پاکستانی صحافیوں کو گیارہ روز تک حراست میں رکھے جانے کے کسی واقعے سے لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے مجاہدین نے کسی پاکستانی صحافی کو ہراست میں نہیں رکھا ہندوستان نے طالبان حکومت کو ماننے سے کیا انکار افغانستان میں طالبان کے ذریعے حکومت تشکیل دیے جانے کے اعلان کے بعد پہلی بار ہندوستان نے کھل کر اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے اس حکومت کو ماننے سے صاف لفظوں میں انکار کر دیا ہے ہفتے کے روز ہندوستان کے مرکزی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے صاف کر دیا کہ وہ طالبان کی نئی حکومت کو ایک انتظام یعنی ڈسپینسیشن سے زیادہ کچھ نہیں مانتے ہیں اور اس میں بھی سبھی طبقات کو شامل نہ ہونے سے فکر مند ہیں ایس جے شنکر نے افغانستان میں خواتین اور اقلیتی طبقے کے حالات پر بھی افسوس ظاہر کیا اور کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مناسب نہیں مرکزی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے افغانستان کی نئی حکومت کے تعلق سے اپنی بات رکھتے ہوئے کہا کہ ہندوستان چاہتا ہے کہ افغانستان کی زمین کو دہشتگردی کے لیے استعمال نہ کیا جائے اس سلسلے میں ہندوستان نے آسٹریلیا سے اقوائے متحدہ کے ٹو فائف نائن تھری بل کو نافذ کرنے سے متعلق بات کی اس بل کے تحت کسی بھی ملک کو دہشتگردی کو فروغ دینے سے روکنے پر زور دیا جاتا ہے ہفتے کے روز ہندوستان اور آسٹریلیا کے درمیان ہوئی ٹو پلس ٹو میٹنگ کے بعد وزیر خارجہ نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے یہ باتیں سامنے رکھی ہیں جے شنکر نے بتایا کہ آسٹریلیا کے ساتھ ٹو پلس ٹو میٹنگ میں افغانستان میں ڈسپینسیشن یعنی مشمولہ حکومت اور خواتین و اقلیتوں کے حالات پر بات چیت ہوئی اس دوران آسٹریلیا کے وزیر خارجہ میری پائن نے بھی کہا کہ افغانستان کی زمین کو دہشتگردی کی پیداوار کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے افغانستان میں انسانی امداد کو لے کر انہوں نے ٹو پلس ٹو میٹنگ میں ہندوستان سے تبادلے خیال کیا قمری کلینڈر بنانا وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کام نہیں وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایک سنجیدہ وزارت ہے ہم نے اس وزارت میں سنجیدہ کام کرنے ہیں قمری کلینڈر بنانا کوئی سنجیدہ بات نہیں ہے ٹیکنالوجی کے منصوبوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ وزارت کی کوئی سمت ہی نہیں تھی وزارت کے ماتہ تقریباً اٹھارہ ادارے کام کر رہے ہیں اور اکثر ادارے غیر فعال ہیں یا ان کی استعداد کار انتہائی کم ہیں ہم ان کی استعداد کار بڑھا رہے ہیں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ قمری کلینڈر بنانا ہمارا کام نہیں یہ رویت حلال کمیٹی کا کام ہے یا تو ہم رویت حلال کمیٹی کو بن کر دیں یہ ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے کلینڈر تو دو سو تین سو سال کے بنے ہوئے ہیں میرے نزدیک یہ ایک غیر سنجیدہ بات ہے وفاقی وزیر نے اپنے منصوبوں کے حوالے سے بتایا کہ سب سے پہلا چیلنج وزارت کے غیر فعال اداروں کو فعال بنانا ہے پانچ اداروں کے سربراہان ہی موجود نہیں تھے جن کا تقرر ابھی کیا گیا ہے پولیسی سب سے زیادہ اہم ہے جو کہ ایک وزارت بنا سکتی ہے اور بنانی چاہیے پاکستانی خطات محمد علی زاہد کا عالمی عزاز ترکی میں خطاتی کے عالمی مقابلے کے دوران محمد علی زاہد پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی خطات بن گئے ہیں خطاتی کا یہ مقابلہ البرکہ انٹرنیشنل ترک کے نام سے ترکی میں ہوا تھا یہ مقابلہ ترکی میں ہر تین سال بعد مناقض ہوتا ہے اس مقابلے کے آغاز سے اسے صرف ترکی اور دیگر ممالک کے خطات ہی جیتے چلے آ رہے تھے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان سے کسی نے اس مقابلے کو جیتا ہے البرکہ ترک عالمی خطاتی مقابلہ ایک انتہائی معتبر ایونٹ مانا جاتا ہے جہاں دنیا کے بہترین خطات کے کام کو سراہا جاتا ہے اس مقابلے کے منتظمین نے محمد علی زاہد کو پاکوہن کا پہلا خطات تسلیم کیا ہے جو خطاتی سے متعلق مفصل اور گہرائل میں رکھتے ہیں اس شاندار کامیابی پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے محمد علی زاہد کا کہنا تھا کہ وہ اپنے فن کے اظہار کے لئے اس قدر شاندار پلیٹ فارم مہیا کرنے پر البرکہ ترک عالمی خطاتی مقابلے کے شکر گزار ہیں یمن میں ہوسیوں کا مخاقی بندرگاہ پر مزائلوں سے حملہ یمن میں ایران کی حمایت یافتہ ہوسی ملیشیا نے مخاقی بندرگاہ پر مزائلوں سے حملہ کیا ہے جنگ سے تباہال یمن میں اسی بندرگاہ کے ذریعے بینونی دنیا سے امدادی سامان پہنچتا ہے یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت نے ہوسیوں پر اس مزائل حملے کا الزام آئید کیا ہے یمن کے جنوب مغرب میں بہیرہ احمر کے کنارے واقع مخاقی بندرگاہ خطے میں سرکاری افواج کا صدر مقام بھی ہے ایک سرکاری فوجی اہددار نے ای ایف پی کو بتایا کہ باب المندب کے نزدیک واقع مخاقی بندرگاہ کو تین مزائلوں اور ڈرونز سے نشانہ بنایا گیا اطلاعات کے مطابق مخاقی بندرگاہ پر ہوسیوں کی گولہ باری سے امدادی تنظیموں تاجروں اور درامت کنندگان کے گداموں کو شدید نقصان پہنچا ہے یمن کے مغربی ساحل پر سرگرم مشترکہ فورسز نے کہا ہے کہ ہوسیوں کی جانب سے مخاقی تجارتی بندرگاہ پر گولہ باری سے بندرگاہ کو بھی نقصان پہنچا ہے لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہوسی ملیشیا نے تجارتی بندرگاہ کو چار مزائلوں اور تین ڈرونز سے نشانہ بنایا مشترکہ فورسز نے یہ بھی بتایا کہ مخاقی تجارتی بندرگاہ کی حدود میں ہوسی ملیشیا کے دو ہیلی کوپٹروں کو مار گرایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجئے اجازت سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں